اگر کسی کو جسم پر فخر کرنا ہوتا تو جانور حقدار ہوتے وہ ہم سے تیز ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں وہ ہم سے زیادہ طاقت ہو رہے کیا اس کے بعد بھی جانوروں کو حق ہے کہ وہ اپنے جسم پر فخر کرے محترم حاضرین بہت سارے لوگ اپنی طاقتوں پر فخر کرتے ہیں مال کی طاقت اہدے کی طاقت رتبے کی طاقت زبان کی طاقت اگر کوئی قوم اپنی طاقت پر فخر کرنے کی حقدار رہتی تو قوم عاد ہوتی جو بڑے بڑے پہاڑوں کو ہاتھوں سے تراش دیا کرتے یہ انسان جتنا بھی طاقتور بن جائے ایک چھوٹی سی بیماری ایک چھوٹی سی بیماری دماغ کو لگ جائے وہی آدمی جو شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہے روڑوں پر بھیک مانگتے آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کا ہر انسان ظالم بھی ہے اور دنیا کا ہر انسان جاہل بھی ہے جب ایک انسان جاہل بھی ہے ایک انسان ظالم بھی ہے جب ایک انسان کمزور بھی ہے تو اس کی رائے کیسے مضبوط ہو سکتی ہے جو لوگ اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اگر آپ کی رائے لی جائے اچھی بات ہے اگر آپ کی رائے کو ٹھکرا دیا جائے چاہے چھوٹا بچہ ہی آپ کی رائے کو کیوں نہ ٹھکرائے توازو ہے عاجزی ہے کہ اس کو قبول کر لے کبھی اس بات کو اپنے ایگو پر نہ لے محترم حاضرین اگر کسی کی رائے دنیا میں سب سے بہتر ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوتی آپ نے رائے دی کیا آپ علیہ السلام کی ہر رائے کو لیا گیا کیا آپ کے ہر مشہور کو لیا گیا وہ قصہ بڑا مشہور ہے وہ قصہ بڑا مشہور ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال آپ کا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا مال ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاظیر دی ہے آپ کی زبان چلتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے جسم دیا ہے تو اللہ کا فضل ہے دنیا کی ہر نعمت اللہ کی ہے مگر اگر کوئی انسان اسے اپنی جاگیر سمجھے اور ہر نعمت کو اپنے آپ کس کا مالک سمجھے تو یقیناً ایسے انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمن به ونتوکل عليه ونأعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی وہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَغْضًا عَظِيمًا وقال الله جل وعلا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْهِ يَسَعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمُلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ تمام قسم کی حمد و سنہ بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا درود ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوموں تک حادی و رہبر بنا کر بھیجا خصوصا ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی پر جنہیں اللہ سبحان و تعالی نے ایک ایسی شریعت اتا کی جو شریعت رات کی تاریخی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے محترم حاضرین خدمِ مسنونہ کے بعد میں نے آیتِ کریمہ پڑھی اللہ سبحان و تعالی ان آیات میں ان بدنصیبوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی میں انتہک محنت کی ہوگی عبادتوں کا ایک بڑا سمندر عبادتوں کی پہاڑ لے کر اللہ کے پاس آئیں گے لیکن ویسے ہی زلیل اور رسوہ کر بھی دیے جائیں گے اللہ تعالی کہتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے جن کی دنیاوی زندگی کی ساری محنتیں برباد ہو گئیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا اور وہ گمان کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں یہ اچھا عمل ہے یہ پیارا عمل ہے اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا محترم حاضرین حدیث کے اندر اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اِلَيْهِ يَسَعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ اس بات کو غور سے سن لو کہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اللہ تعالی کی ذات سب سے بہتر ہے لہذا وہ پاک اور سب سے بہتر عمل ہی کو پسند کرتا ہے اس کے پاس پاک کلمہ ہی جاتا ہے اور ایک نیک عمل ہی اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے دوسری حدیث کے اندر اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور عمل کو قبول نہیں فرماتا محترم حاضرین آخر کار یہ کون لوگ ہیں جو نیکیہ بھی کریں گے اللہ تعالی کے لئے محنتوں کریں گے تگدو بھی کریں گے لیکن ان کی ساری محنتیں برباد کر دی جائیں گی اور قیامت کے دن یہ ان لوگوں کی طرح رسوہ و زلیل ہو کر رہ جائیں گے جن لوگوں نے گوئے عمل کیا یہ نہیں تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عمل میں اخلاص کو نہیں اپنایا ہوگا عمل تو کیا ہوگا مگر اس کا مقصد کچھ اور ہوگا عمل تو کیا ہوگا مگر اللہ تعالی کی ذات کو جو منعم حقیقی ہے اسے بھول گئے ہوں گے محترم حاضرین ایک بڑی بیماری جو معاشرے کے اندر پنپتی نظر آ رہی ہے اس بیماری کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے اور یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے اور یہ بات سن لیں کہ جو بیماری انسان کے دل کو لگ جائے ایسا آدمی چاہ کر بھی مخلص نہیں ہو سکتا اور ایسا آدمی ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کا ذکر آیت کریمہ کے اندر کیا گیا بیماری ہے اس کا نام ہے خود پسندی کہ انسان اپنے کیے گئے عمل کو بہتر سمجھے جو اس نے کیا جو اس نے کہا جو اس نے سمجھا وہی سب سے بہتر ہے کتاب اللہ سنت رسول کا معیار جو بھی ہو مگر اس کا اپنا ذاتی معیار ہی سب کچھ ہے یا یوں کہیں کہ اس نے جو عمل کیا اس کا عمل ہی سب سے اچھا ہے وہ اللہ کی ذات کو بھولا دی نعمتیں کھائے نعمتیں لے نعمتوں میں پلے اور پلنے کے بعد منعم حقیقی کو بھول جائے اس بیماری کو شریعت اسلامیہ کے اندر خود پسندی کہا گیا ہے امام جرجانی رحمہ اللہ علیہ اس خود پسندی نامی بیماری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کسی رتبے کا حق دار سمجھے جبکہ وہ اس کا حق دار نہیں ہے وہ سمجھے کہ میں نے جو عمل کیا وہ اچھا ہے اس عمل کی وجہ سے مجھے یہ اہدا دے دیا جائے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے پاس یہ مقام مجھے ملنا چاہیے جبکہ وہ اس کا حق دار نہیں ہے بعض علماء نے کہا کہ انسان نعمتوں کو لے نعمتوں کو استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھے اللہ کو بھول جائے کہ نعمت دینے والا کون ہے لہذا اگر کوئی آدمی چاہے اسے دنیاوی نعمت ملی ہو یا دینی نعمت ملی ہو کوئی بھی نعمت انسان کو ملتی ہے اس نعمت کو انسان اپنا حق سمجھے اور اللہ کے فضل کو اس کے احسان کو بھول جائے تو اسی بیماری کو شریعت اسلامیہ نے خود پسندی سے تعبیر کیا ہے محتر محاضرین جن لوگوں نے بھی اس بیماری کو اپنایا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں عدب سکھا دیا چاہے وہ صحابہ کی جماعتی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اس واقعے کا اس قصے کا جس کے اندر صحابہ کے اندر یہ خود پسندی آئی تھی ایک وقت تھا کہ صحابہ تین سو تیرہ تھے مگر اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ یہ ہزاروں پر غالب آگئے لیکن یہی جب حنین کا موقع آیا صحابہ کے ایک بڑی تعداد ہی کھٹا ہو گئی بارہ ہزار کا لشکر جمع ہو گیا اور سامنے کا دشمن ان کے مقابلے میں کم تھا تو انہوں نے سمجھا کہ کم تعداد ہونے کے بعد بھی جب ہم دشمن پر غالب آگئے تو یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے ہم آرام سے دشمن پر غالب آ جائیں گے یہ اللہ کو بھول گئے کہ اصل میں انہیں جو فتح ملی تھی اس کا حقیقی حقدار یا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ اس قصے کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن تحقیق کے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی اور حنین کی دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جب تمہاری کثرت پر تمہیں تعجب ہونے لگا تمہاری کثرت کی وجہ سے تم خود پسندی میں مبتلا ہو گئے فَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئَا مگر اتنی بڑی تعداد ہونے کے بعد بھی تمہاری ہوا اکھڑ گئی اور یہ تعداد تمہیں اللہ تعالی کے قہر سے بچا نہیں پائی محتر محادرین یہ بات اللہ تعالی نے صحابہ کو بتا دی کہ صحابہ اگر دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں دنیا میں کامران ہوئے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے نہ تعداد کا زیادہ ہونا انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تعداد کا کم ہونا انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے مگر جو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اللہ تعالی نے صحابہ کو عدب سکھایا کہ جو بھی نعمت چاہے وہ فتح کی نعمت ہو وہ صحت کی نعمت ہو جو بھی تمہیں ملی ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے اس میں نہ تمہاری طاقتوں کا دخل ہے نہ اس میں تمہاری تلواروں کا دخل ہے نہ اس میں تمہاری محنتوں کا دخل ہے اسی کو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ حقیقی منعم اللہ تبارک و تعالی ہے قرآن میں آج جمعہ ہے جمعہ کی دن ہم سورے کحف پڑھتے ہیں سورے کحف کے اندر اللہ نے دو ساتھیوں کا ذکر کیا دو دوستوں کا ذکر کیا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ انہیں مثال لے کے سمجھائیے ان دو ساتھیوں کے بارے میں جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے دو باغات عطا کیے تھے وہ باغات جس کے بیس سے نہریں بہتی تھی وہ باغات بڑے خوبصورت تھی پھلوں سے بھرے ہوئے تھے تو ایک ساتھی دوسرے سے کہتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں قیامت بھی آئے گی مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اٹھایا بھی جائے گا اور اگر مجھے اٹھایا بھی جائے گا تو دنیا میں جس طرح عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ہوں قیامت کے دن میں میرا یہی مقام ہوگا دوسرا ساتھی نصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو نعمتیں تجھے ملی ہیں تو اس پہ خوش نہ ہو یہ سب اللہ کا وضل ہے اگر تُو اسے اپنی ذاتی مل کے سمجھتا ہے تجھے اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لایا کہ ایک توفان آیا اور اس کے سارے باغات کو لے کر چلا گیا تو یاد رکھیں کہ جو بھی نعمت انسان کے پاس ہے اس کا حقیقی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ مسئیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن جیسے ہی اللہ تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے اہدے اپنے دولت اپنے رتبے اپنے جسم پر اپنے دیئے وے علم پر فخر کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ کہتا ہے انما اوتیتوہو علا علم کہ جو نعمتیں مجھے دی گئی ہیں یہ میرے علم کی بنیاد پر دی گئی ہیں یہ میرے اہدے رتبے کی بنیاد پر دی گئی ہیں بل ہی فتنت لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو بھی نعمت انسان کو ملی ہے حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے محترم حاضرین جب بنو نظیر کا وقت آیا بنو نظیر یہ مدینہ کے اندر یہود کے قبیلوں میں سے ایک بڑا عظیم قبیلہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی وقت آیا اللہ نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا تو انہیں فخر ہوا انہیں محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کو لے کر ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہتیار ہے طاقت ہے اہدا ہے اور سب کے ساتھ ہمارے پاس اتنا بڑا قلعہ ہے اس قلعے میں ہم چھپ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہیں فرمایا وَضَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعُهُمْ حُسُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا وَضَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعُتُهُمْ حُسُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا ان لوگوں نے گمان کیا کہ ان کے یہ قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کی کوئی تدبیر وہاں کامیاب نہیں ہوتی وہ باق وہ محلات اور اسی طرح وہ قلعے جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے ان قلعوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو گرا دیا محترم حاضرین یہ ساری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی نعمت انسان کو ملی ہے وہ سب اللہ کی ہے لیکن انسان جب اس کو اپنا ذاتی حق سمجھنے لگتا ہے تو یہ خود پسندی میں آ جاتا ہے اور یقینا یہ ایسا یا ایسی بیماری ہے جسے اللہ اس کے رسول نے اس پسند نہیں فرماتے ہیں محترم حاضرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ ان کے ایک روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ ما ہوُا أَكْبَرْ مِنْهُ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اے آدم کی اولاد تم گنہگار اللہ کا شکر ہے کہ تم گناہ کرتے ہو مجھے ڈر ہے کہ اگر تم گنہگار نہ ہوتے تو گناہ سے بڑھ کر ایک گناہ میں تو مبتلا ہو جاتے ہیں گناہ سے بڑھ کر گناہ کیا ہے انسان کا خود پسند ہو جانا انسان کہتا مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم سے غلطی ہوتی ہے تم توبہ کرتے ہو اللہ کی طرف لوٹ آتے ہو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتوں کی طرح معصوم بنا دیتا تو یقیناً تم خود پسندی میں محتلع ہو جاتے ہیں محترم حاضرین فرق ہے بنیادی فرق ہے یک اس انسان کے درمیان جو غلطی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسے غلطی کا اعتراف ہے دوسرے طرف وہ انسان جو خود پسند ہے خود پسند انسان کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کیا صحیح ہے اگرچہ آپ کو غلط لگے لیکن ایک مومن آدمی جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے لئے اسے پشتاوا بھی ہوتا ہے محترم حاضرین یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں کے اندر اس خود پسندی کو بڑا محلک مرد بتایا ہے اور بتایا ہے کہ جو انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسے انسان کو سب سے پہلے بات آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دنیا کے اندر عدب سکھا دیتا ہے بڑی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین اس کے اندر ایک قصہ لکھا گیا حضرت عمر بن شیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا میں صفہ اور مروہ میں پیدل صفہ مروہ کی سعی کر رہے ہیں کتنی ایسے ہیں جن کے پاس پیروں میں جوتے ہیں اور کتنی ایسے ہیں جو برہنہ پیروں سے کر رہے ہیں لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مارے چوڑے کے وہ خچر پر بیٹا ہیں اور عمومی طور پر خچر وہاں لوگ نہیں لاتے تھے لہذا خچر پر بیٹا ہے سینے کو تان کر رکھا ہے اور لوگوں کو اس کے ہواری اور ہواشی دور کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بڑا مالدار تھا تو بڑے فخر سے وہ سعی کر رہا تھا منظر دیکھ کر انہیں تعجب ہوا حضرت عمر بن شایبہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے منظر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اس کے بعد کئی سال کا عرصہ گذر گیا کئی سال کا عرصہ گذرنے کے بعد جب وہ بغداد میں دوبارہ داخل ہوئے تو جیسے ہی بغداد میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی انہیں غریب بستی نظر آئی جہاں پر چند فقیر تو فقیر نے کہا کہ آپ مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں تو عمر بن شایبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا چہرہ پہچانا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے پھر کہنے لگے کیا تم وہ شخص نہیں ہو جو اتنے سال پہلے صفا مروہ کے درمیان خچر پر بیٹھ کر سعی کر رہے تھے خچر پر بیٹھ کر بڑے شان سے صفا مروہ پر سعی کر رہے تھے تو وہ شخص سے کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں میں وہی انسان ہوں پھر وہ روتے وے کہنے لگا کہ جہاں لوگ جا کر اللہ کے لئے توازو اختیار کرتے ہیں وہاں میں نے اللہ کے سامنے غرور کیا اپنی دولت کا روب دکھایا تو جہاں لوگ فخر سے اپنے گھر میں شان سے رہتے ہیں اللہ نے مجھے وہی زلیل کر کے رکھ دیا محترم حاضرین یہ خود پسندی یہ مال کا تو اہد یہ طاقت کا اہدہ یا اسی طرح انسان کا بہت بڑی غلطی ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال آپ کا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا مال ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاظیر دی ہے آپ کی زبان چلتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے جسم دیا ہے تو اللہ کا فضل ہے دنیا کی ہر نعمت اللہ کی ہے مگر اگر کوئی انسان اسے اپنی جاگیر سمجھے اور ہر نعمت کو اپنے آپ کس کا مالک سمجھے تو یقیناً ایسے انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے امام مطرف رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہتے ہیں امام مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رات بر سو جاؤں اور صبح ہو کر میں ندامت کروں رات بر سو جاؤں اور تحجد کی نماز نہ پڑوں صبح ہو جائے تو مجھے ندامت ہو کہ مجھ سے تحجد کی نماز کیسے چھوٹ گئی یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس بات سے کہ رات میں تحجد پڑوں اور صبح ہو کر مسینہ چوڑ کر پھیڑوں اور کہوں کہ میں نے تو تحجد کی نماز پڑی ہے دل کے اندر میرے غرور آ جائے یہ بات اس سے بہتر ہے محترم حاضرین یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر شرکِ اسغر ایک عظیم جرم مانا جاتا ہے اور شرکِ اسغر کے اندر ریاکاری آتی ہے یہ خود پسندی یہ کسی شرک سے کم نہیں ہے بلکہ جو شرکِ اسغر بیان کیا جاتا ہے یہ خود پسندی اس سے بھی بڑھ کر ہے خود پسندی کی بیماری ریاکاری سے بڑھ کر ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ریاکاری کو لیا جائے ایک طرف خود پسندی کو رکھا جائے تو خود پسندی یہ ریاکاری سے بڑھ کر گناہ ہے کہ انسان اپنے طاقت پر زیادہ غروہ کرے کہتے ہیں کیسے کیونکہ ایک آدمی جب ریاکاری کرتا ہے تو وہ آدمی کسی دوسرے انسان کو دکھانے کے لئے عبادت کرتا ہے گویا اس نے اللہ تعالی کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کو کھڑا کر دیا لیکن جو خود پسند انسان ہے وہ اپنے عمل کو اتنا بہتر سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو کھڑا کر دیا کیا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بخش سکتا ہے بالکل بخش نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ شیطان نے دنیا کے اندر اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو گناہ تکبر ہوا تھا اس کی پہلی وجہ یہی خود پسندی تھی پہلی وجہ خود پسندی تھی اللہ تعالی نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لئے سزدہ کرو شیطان نے کیا کہا کہا شیطان نے کہا اے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا میری پیدائش آدم سے بہتر میں فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوں میرا مسئلہ ایسا ہے یہ آدم کا مسئلہ ایسا ہے میں اسے سزدہ کیوں کر کروں اسے اپنے پیدا کیے جانے پر یا پیدا کیے جانے کے طریقے پر اور اپنے ساتھیوں پر یا فرشتوں کے ساتھ رہنے پر اسے دل کے اندر خود پسندی آئی تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا یہ فعل اتنا نہ پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے لئے اسے زلیل و خار کر دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا محترم حاضرین خود پسندی یہ بڑی بری بیماری ہے اتنی بڑی بیماری ہے اتنی بری بیماری ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ بے عدبی کر سکتا ہے تو اس گناہ کے ذریعے وہ اللہ کے ساتھ بے عدبی کر سکتا ہے بے عدبی کیسے قرآن میں اللہ تعالی کہتا ہے وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ أَبَدَ وَلَكِنَّ اللَّهِ يُزَكِّ مَنْ يَشَا اللہ تعالی کہتا ہے کہ مسلمانوں اس بات کو غور سے سنو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم میں کا کوئی آدمی کبھی پاک بھی نہ ہوتا یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میں صحیح عقیدے پر رکھا ہے یہ سب کیا ہے اللہ کا فضل ہے لیکن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو خاندانی مسلمان ہیں ہم تو ایسے ہیں ہمارے باپ دادا نہیں یہ کیا بلکہ ایسے لوگ اللہ کے فضل کو بھول کر اپنے باپ داداؤں پر اپنے اہدے رتبے پر اور اسی طرح اپنی کی گئی چند خدمتوں پر روب جتاتے ہیں محترم حاضرین احنب بن قیس رحمہ اللہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہا گیا کہ انسان آخر خار خود پسند کیوں منتا ہے انسان کو اس کے حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے تو احنب بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے انسانوں پر جو اپنے دل کے اندر تکبر کو رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر خود پسندی کو رکھتے ہیں کیا انسان اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہے اس انسان پر جو تکبر کرتا ہے اپنے اعمال کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے کیا وہ بھول جاتا ہے کہ وہ پیشاب کی جگہ سے دو دو بار نکلا ہے اپنی پیدائش پر غور کرے ایک بار مرد کے عطر طریقے سے ایک بار خاتون کے طریقے سے پیشاب کی جگہ سے دو دو بار نکلا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر اور لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے محترم حاضرین یہ خود پسندی آج دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرک اندر عام ہوتی نظر آتی ہے کیا علامت ہے جس علامت کے ذریعے ہم سمجھ سکیں کہ انسان خود پسند ہے سب سے پہلی علامت کہ جو لوگ خود پسند ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف پسند ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں اسی طرح ایسے لوگ کسی کی نصیحت کو سننا پسند نہیں کرتے آپ ہمیں نصیحت نہ کریں ہم آپ سے زیادہ سکھے سکھائے ہوئے تو جو آدمی اپنے نفس کا تذکیہ کرے جو آدمی نصیحت کو نہ سنے یا اسی طرح جو آدمی کسی دوسرے کے عائب کو سن کر خوش ہو جائے کسی کی عائب جو ہی آپ کے سامنے کی جاری ہے انسان خوش ہونے لگے کہ دکھو اس کی برائی ہے گویا وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ عائب اس کی اندر ہے عائب تمہارے اندر نہیں ہے عائب اس کی اندر ہے لہذا دوسرے کے عائب کو سن کر خوش ہونا یہ خود پسندی کے علامت ہے اسی طرح اگر چند ساتھی مل کر رہے تو ساتھیوں میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اسی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں تھوڑا مڑا علم مل جاتا ہے علم پر فخر کرنے لگتے ہیں علم یہ اللہ کی نعمت ہے اگر کوئی آدمی اپنے علم پر اپنی ڈگری پر اپنے علم کے دیئے دھاگ پر کوئی فخر کرتا ہے تو یہ بھی خود پسندی کے اندر آتا ہے اسی طرح مجلسوں سے دور بھاگنا علمی مجلسوں سے دور بھاگنا بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے مسجدوں کے اندر صبح شام کے دروس کا احتمام ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو حقیقی طور پر ان دروس کے لئے بیٹھتے ہیں مہانہ طور پر پرگرام کیے جاتے ہیں مردوں کے پرگرام کیے جاتے ہیں عورتوں کے لئے پرگرام کیے جاتے ہیں ایک وقت تھا کہ علم کو تلاش کرنے کے لئے ہزاروں میل کا سفر کیا جاتا آج آپ کی اپنی مسجدوں میں مہانہ طور پر ہفتہ واری پروگرام پر پروگرام رکھے جاتے ہیں اور لوگوں کو بلانا پڑتا ہے یقینا اگر کوئی آدمی علمی مجلسوں سے دور بھاگے اور وہ یہ سمجھے کہ اس علم کی ضرورت مجھے نہیں ہے میں تو سیدھے راستے پر ہوں یہ بھی خود پسندی کی علامت ہے اسی طرح لوگوں کو حقیق سمجھنا لوگوں سے مشورہ نہ لینا اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جان بجھ کر مخالفت کرتے ہیں معاملہ جو بھی ہو سامنے والا حق پر ہو سامنے والا باطل پر ہو مگر ہمیں اپنی رائے رکھنی ہے ہمیں اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو اپنی زبان کو لانا اپنے کردار کو لانا اور جان بجھ کر مخالفت کرنا یہ بھی خود پسندی کی اعلامت ہے اسی طرح جو علماء جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں علماء کے مسئلے میں اپنے زبانوں کو لمبا کرنا علماء کے مسئلے میں زبان درازی کرنا یہ بھی خود پسندی کی علامت ہے اور اسی طرح خود پسندی کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان خود نیک نہیں ہے انسان خود پنج وقتا نمازوں کا عادی نہیں ہے نمازوں کا احتمام نہیں کرتا ہے مگر نمازیوں کے بارے میں اپنے زبان کو کھولتا ہے خود نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کے بارے میں برائی کرتا ہے تو ایسا انسان خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا محترم حاضرین آخر کار انسان خود پسند کن کن چیزوں میں ہوتا ہے سب سے پہلے خود پسندی کی کئی شکلیں پہلی شکل یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی خدمتوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال دین کی خدمت کی ہمارے باپ دادا نے اتنا کیا یاد رکھئے کہ جو بھی خدمت جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں یا آپ اپنے لئے کر رہے ہیں نہ اس کی ضرورت اللہ کو ہے نہ اس کی ضرورت اس دین کو ہے نہ ہی اس کا احسان کسی آپ پر آپ جاتا ہے محترم حاضرین اگر بات عبادت کی کی جائے آپ سے پوچھئے اپنے نفس سے پوچھئے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین عبادت کرنے والے کون ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اللہ کے فرشتوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ صبح شام اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس زمین کے اندر ایک بالش جگہ کھالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے سر کو وہاں پر سزدہ کیے ہوئے یہی فرشتے جب قیامت کی دن اللہ کے سامنے لائے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کی دن کہیں گے اے اللہ ہم اپنے ساہم تیرے سامنے اپنے عذر کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہم نے تری عبادت کا حق نہیں ادا کیا جنہوں نے لمہابر کی خطا نہیں کی جنہوں نے لمہابر بھی غفلت نہیں کی ایسے فرشتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے محترم حاضرین جائیے انبیاء کی سیرت کو پڑھئے آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء سے بڑھ کر بھی سلام کو لے حضرت ابراہیم کا جب وقت آیا حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اللہ سے کسی اور چیز کی چاہت نہیں ہے مگر اللہ سے میں یہ چاہت رکھتا ہوں کہ اللہ قیامت کی دن مجھے معاف کر دے میں اللہ سے بس ہی امید رکھتا ہوں محترم حاضرین یہ ابراہیم کون تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کیا وہ نہیں تھے جن کے خاطر اللہ تعالیٰ نے فطرت کے نظام کو بدلا آگ کا کام جلانا تھا نیچر کے نیچر کو بدل دیا یہ ابراہیم علیہ السلام تھے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا خواب کے ذریعے حکم ہیا آپ اپنے اولاد کو زبا کرنے کیا حضرت ابراہیم تیار نہیں ہوئے مان لیجئے کہ اگر حضرت ابراہیم اپنے اولاد کو اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کرتے اور اس سنت کو اللہ جاری کرتا آج بقرید آتی ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا جاتا ایسے شخص ایسے نیک انسان کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بس یہی امید ہے کہ اللہ قیامت کی دن مجھے معاف فرمائے اللہ کی نبی علیہ السلام آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت گزرا ہے آپ لمحے بر کی خطہ آپ علیہ السلام سے نہیں ہوئی ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے مجلس میں آپ علیہ السلام بیٹھیں آپ سے پوچھا گیا اللہ کی نبی قیامت کی دن لوگ جنت میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے اللہ کی نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کی دن لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے کسی کا عمل اسے جنت میں جانے کے لائق نہیں بنا سکتا تو لوگوں نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اے اللہ کی نبی علیہ السلام آپ تو ساری امت کا عمل رکھتے ہیں آپ اتنے بڑے صدق جاریہ آپ نے کیا ہے کہ قیامت تک جتنے امتی آئیں گے سب کے ثواب کا ایک حصہ آپ کو دیا جائے گا ثواب کے اعتبار سے قیامت کی دن اللہ کے نبی سب سے بڑے ہوں گے صحابہ نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی آپ جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جا سکتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اتنا عمل رکھنے کے بعد بھی میں جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ نہ لے کہاں گئے وہ لوگ جو چند سال خدمت کر کے اپنے عمل کا احسان جتا تھے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا ہم نے عبادت کی ہم نے دس سال بیس سال نمازیں پڑی ہم نے اللہ کے دین کو پھیلا دیا اس عمل کو وہ بنیاد بنا کر لوگوں پر فخر کرتے ہیں محترم حاضرین یقیناً انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی اس نے خدمتیں کی ہیں وہ اللہ کے لئے کی ہیں مجلس بیٹی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہیں آپ علیہ السلام صحابہ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کون تھے یہ وہ انسان تھے جن کے احسانات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھر بھر کرتے ہیں آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے مجھے مال دیا مال خرچ کریا خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا تم میں سے کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے احسان کو یاد کر رہے ہیں حضرت ابو بکر خوش ہوتے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی کس کی بات کرتے ہیں آپ میرے بال کی بات کرتے ہیں خدا کی قسم میں میری جان میرا مال یہ سب آپ ہی کا تو ہے اس میں میرا کیا ہے آپ کا ہے میں نے آپ کو دیا اس میں میرا کچھ داخل نہیں ہے محترم حاضرین یہی انسان کی دل میں نیت ہونی چاہیے یہی انسان کی دل میں نیت ہونی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کوئی معاملی شخصیت نہیں تھی یہ کوئی معاملی شخصیت نہیں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا اللہ نے قرآن میں آسمان سے دس آیتیں نازل کی اور دس آیتوں میں آپ کی برائت کا اظہار کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو بڑی ہونے لگیں کہنے لگیں مجھ سے گناہ اتنے ہوئے ہیں مجھ سے معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اتنا بہتر ہوتا کہ میں زمانے میں گم ہو جاتی نہ کوئی مجھے جانتا نہ کوئی مجھے پہچانتا محترم حاضرین ضروری ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے عبادتوں پر فخر نہ کیا کریں عبادتوں پر فخر کرنا ہوتا تو حقدار فرشتے ہوتے انبیاء ہوتے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی خاص کا نوجوان طبقے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے طاقت دی اللہ تعالی نے تھوڑا سا جسم کے اندر توانائی عطا کی تھوڑی سی بوڑی بڑھا لی اپنی بوڑی پر اپنے جسم پر اپنے حسن پر اپنے جمال پر فخر کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جسم کو نہ آپ نے بنایا ہے نہ آپ کے باپ دادا نے بنایا ہے اسے اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اگر بات جسم کی کی جائے جائیے اور غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے جسم کو کیسے پیدا کیا یہ جسم ایک ایسے گندے نطفے سے پیدا کیا گیا اگر نطفہ نکل جائے تو انسان پر غسل کرنا واجب ہو جائے ایک شخص بڑے شان سے ایک شخص بڑے رتبے سے کپڑا پہن کر مالک بن دینار رحم اللہ علی کے سامنے نکلا قوم کے بڑے سردار کا بیٹا تھا بڑا اچھا لباس پہنا تھا ٹکنے سے ایک کپڑا نیچے لٹک رہا تھا مالک بن دینار رحم اللہ علی نے کہا اے اللہ کے بندے اے بیٹے اپنے کپڑے کو ٹکنے سے اٹھا لے یہ تیرے لیے صاف ستری کا باعث ہے تیرے کپڑے کے لیے پاکی کا باعث ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں وقت کا گورنر گورنر کا بیٹا ہے تو کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں مالک بن دینار رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اول کا نطفت نظرہ وآخر کا جیفت قدرہ وانت تحمل الوذرہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے ایک بدبودار نطفے سے پیدا ہوئے تھے اور جب قبر میں مر جاؤ گے تو قبر میں جانے کے بعد سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے اور میں تم کو جانتا ہوں کہ جو جسم تم نے جسم پر جو لباس پہنا ہے یہ گھٹیا اور بڑا گھنونہ لباس ہے محترم حاضرین یہی انسان کے حقیقت ہے اگر کسی کو جسم پر فخر کرنا ہوتا تو جانور حقدار ہوتے وہ ہم سے تیز ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں وہ ہم سے زیادہ طاقت ہو رہے ہیں کیا اس کے بعد بھی جانوروں کو حق ہے کہ وہ اپنے جسم پر فخر کریں محترم حاضرین بہت سارے لوگ اپنی طاقتوں پر فخر کرتے ہیں مال کی طاقت اہدے کی طاقت رتبے کی طاقت زبان کی طاقت اگر کوئی قوم اپنی طاقت پر فخر کرنے کی حقدار رہتی تو قومیں عاد ہوتی جو بڑے بڑے پہاڑوں کو ہاتھوں سے تراش دیا کرتے یہ انسان جتنا بھی طاقت اور بن جائے ایک چھوٹی سی بیماری ایک چھوٹی سی بیماری انسان کے دماغ کو لگ جائے وہی آدمی جو شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہے روڑوں پر بھیک مانگتے آپ کو نظر آئے گا یہ انسان کی حقیقت ہے محترم حاضرین بہت سارے لوگ اپنے خاندان کا حوالے دیتے کہتے کہ ہم فلا خاندان کے خاندانوں پر لوگ فخر کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاندانوں پر فخر کرنے سے منع کیا اگر کسی کا خاندان کسی کو فائدہ پہنچاتا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کسی کا نصب تھا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کسی کا خاندان تھا اللہ کے نبی نے اپنے لخت جگر نون نظر فاطبہ منت محمد رضی اللہ عنہ سے کہا اے فاطمہ جو چاہیے دنیا میں مانگ لینا بیٹا قیامت کی دن یہ تمہارا باپ باپ ہونے کے بعد تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا خاندان انہیں آگے بڑھائے گا کسی کا خاندان کسی کو آگے نہیں لے جا سکتا اگر کسی کا خاندان کسی کو فائدہ پہنچاتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی غرق نہ ہوتا باپ نبی ہے اول العزم نبیوں میں سے کشتی پر سوار ہیں اور نجات کا وعدہ کر دیا گیا ہے لیکن بیٹے کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے موت اور گمراہی لکھی تھی تو گمراہی آ کر رہی محترم حاضرین بہت سارے لوگ اپنے مال کا رعب دکھاتے ہیں اپنے مال کا رعب دکھاتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں ہمارے پاس یہ ہے یہ جان لیں کہ دنیا کے اندر قارون سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں گدرا جسے مال اور دہولت کے اتنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی لیکن اسی مال پر اس نے فخر کیا اسی مال کو اس نے زمین میں فساد مچانے کا ذریعہ سمجھا فرعون نے ہی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اللہ تعالیٰ نے حامان کو اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا یہ بات ہم سب جانتے ہیں بہت سارے لوگ مال کا اہدہ مال کا رتبہ مال کا دبدبہ لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں محترم حاضرین ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ جب قیامت کے دن اللہ فیصلے کر دے گا جنت کے میدان کے سامنے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ غریب و فقیر جنہیں لوگ وہ مالدار لوگ حقیر و معمولی سمجھتے ہیں یہ آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے آدھا دن پہلے جنت میں غریب و فقیر جائیں گے اور آدھے دن کے بعد مالدار جنت میں چلے جائیں گے جبکہ وہ حق دار ہوں گے اب قیامت کا ایک دن کتنا ہے قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے تو گویا وہ غریب جنہیں آپ معمولی سمجھتے ہیں پچیس ہزار سال پہلے جنت میں جائیں گے پچیس ہزار سال جنت میں رہیں گے اگرچہ مالدار انسان جنت کا حق دار ہوگا تب بھی مال کا اس کا سؤال اس کا جواب کرتے کرتے پچیس ہزار سال اسے لگ جائیں گے جنت میں داخل ہوتے ہوئے ہیں محترم حاضرین بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے پر فخر کرتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہماری بات پتھر کی لکیریں یاد رکھئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو صفتوں سے متصف کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِفَا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ دو صفت اللہ بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِفَا کہ دنیا کا ہر انسان کمزور ہے اللہ کہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان کمزور ہے پہلی صفت دوسری صفت اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ دنیا کا ہر انسان ظالم بھی ہے اور دنیا کا ہر انسان جاہل بھی ہے جب ایک انسان جاہل بھی ہے ایک انسان ظالم بھی ہے جب ایک انسان کمزور بھی ہے تو اس کی رائے کیسے مضبوط ہو سکتی ہے ٹھکرا دیا جائے چاہے اچھا بچہ چاہے چھوٹا بچہ ہی آپ کے رائے کو کیوں نہ ٹھکرائے توازو ہے عاجزی ہے کہ اس کو قبول کر لے کبھی اس بات کو اپنے ایگو پر نہ لے محترم حاضرین اگر کسی کی رائے دنیا میں سب سے بہتر ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوتی آپ نے رائے دی کیا آپ علیہ السلام کی ہر رائے کو لیا گیا کیا آپ کے ہر مشہوری کو لیا گیا وہ قصہ بڑا مشہور ہے وہ قصہ بڑا مشہور ہے ایک صحابی رسول اللہ کی نبی علیہ السلام بیٹھیں آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بریرہ آگے آگے جا رہی ہیں اور حضرت مغیس رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں اے عباس کیا تم کو ان دونوں پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ بیوی اپنے شوہر سے کتنی نفرت کرتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے کتنا محبت کرتے ہیں سارے حرب آزمالی ہے مگر حضرت بریرہ نہیں مانی آخرکار حضرت مغیس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ ہی مجھے کچھ کیجئے آپ ہی میرے بیوی کے پاس سفارش کر دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اللہ کے نبی گئے اور حضرت بریرہ کے پاس گئے جو ابھی ابھی آزاد ہوئی تھی اور ان کے آزادی کی سب سے بڑی وجہ آپ علیہ السلام کی بیوی اب اللہ کے نبی حضرت بریرہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بریرہ تمہارے شوہر تم سے محبت کرتے ہیں تمہارے شوہر تم سے محبت کرتے ہیں لہذا اپنے شوہر کے پاس لوٹ آؤ تمہاری اولاد بھی ہے حضرت بریرہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے کہ آپ کا مشورہ ہے کیا کہتی ہیں آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مشورہ ہے تو کہتی ہیں کہ جس آدمی کا مشورہ لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں اس آدمی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ علیہ السلام کے چہرے پر آپ کے مشورے کو ٹھکرا دیا اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے فوراں نکل آئے محتر مہادری جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے ٹھکرائی نہیں جا سکتی اور ہماری رائے پر ٹھکرا دیا جائے تو اپنے دل میں کبر و تکبر کو پیدا کر دیتے ہیں یقیناً یہ خود پسندی کے علامت ہے اس کے علاوہ بے شمار خود پسندی کی شکلیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر عاجزی و انکساری کو پیدا کرے اللہ کبر تکبر خود پسندی جیسے مضموم صفت سے ہمیں سے ہر انسان کو بچائے اور جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہر نعمت کا حقیق حق دار اللہ کو سمجھیں اور ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کا حق یاد رکھیں آمین اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي وللسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم